بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو سٹوڈنٹس ہی ہمارا لیکچن نمبر نائنٹین ہے اور اس لیکچن میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایووگیڈروز نمبرز تو چلیئے بوک کی جانب بڑھتے ہیں ایووگیڈرو نمبرز یہاں پہ ایک پیج مسنگ ہے تو میں ویسے پڑھ لے دلتا ہوں جو مسنگ ہے کہہ رہے ہیں کہ ایووگیڈرو نمبر in a chemistry we deal with substances which are composed of atoms molecules اور فارمولا units دیکھیں chemistry میں ہم جو ہے مقلی substances کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ ملے ہوتے ہیں composed ہوتے ہیں مشتمیل ہوتے ہیں کنی چیزوں پہ مشتمیل ہوتے ہیں atoms پہ molecules پہ یا پھر فارمولا units پہ اب atoms پہ کیا چیز جو ہے وہ composed ہوتی atom سے elements ٹھیک ہے molecules سے ہمارے پاس molecules سے جو ہے وہ ہمارے پاس h2 اور اس طرح ہے اس کے اندر molecules ہیں پانی ہے مختلف چیزیں جو ہے substances ہیں تو وہ کسے بنتے ہیں molecules سے اب فارمولا unit سے کیا بنتا ہے فارمولا unit سے ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ ionic compounds ہوتے ہیں ان کو ہم molecules لر فارمولا نہیں کہتے ہیں بلکہ انہیں بولتے ہیں فارمولا unit کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ کٹھے مل کے رہتے ہیں اور ایک 3 dimensional ان کا structure ہوتا ہے جس طرح ہمیں آپ کو picture دکھائی تھی کہ کس طرح جتھے کی فارم میں کمبائن فارم میں رہتے ہیں جس طرح ہمارے پاس NaCl ہے تو ionic compounds جو ہے وہ انہیں ہم فارمولا units سے جو ہے وہ show کرتے ہیں the counting of these particles is not possible for the chemist جتنے بھی particles ہیں ان کی counting کرنا ان کے اندر گنتی کرنا ان کے اندر کتنے ہیں atoms کتنے ہیں molecules کتنے ہیں formula جو کتنے ہیں تو یہ ایک chemist کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کو گنے ایسی چیز کو گننا جیسے atoms ہیں نظر نہیں آرہے ٹھیک ہے تو ان کو کیسے گنا ہمارے پاس کیا کرتا ہے وہ گنا کرنے میں مدد دیتا ہے کنٹین دن گیون میس آف سب 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 در جو ہے وہ کتنے particles ہیں کتنے items ہیں کتنے molecules ہیں تو ان کو گننے میں مدد دیتا ہے اب ایوگیٹرز نمبر ہے کیا دیکھیں ہمارے پاس example اس کو کہنے سے پہلے سادھا سی example لے لیتے ہم ایک درجن ہے ایک درجن کے اندر ہمارے پاس کتنی چیزیں ہوتی ہیں اب کہیں گے سر 12 ہوتی ہیں اب میں پوچھ ہوں کہ صرف انڈ ہی آتے ہیں درجن میں آپ کہیں نہیں سر کوئی بھی چیز ہو تو درجن آسکتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس مختلف چیزیں درجن میں لے سکتے ہم کلے لے سکتے ہیں درجن کے اندر اور بھی لازمی نہیں صرف انڈ نہیں ہو ٹھیک ہے تو لہٰذا اسی طرح ایووگیڈروز نمبر ہے ہمارے پاس ایووگیڈروز نمبر کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی بھی چیز کے اگر ہمارے پاس 6.02 ملٹی پلائے بر ٹین پاور ٹوئنٹی 3 پارٹیکلز ہوں چاہے وہ ایٹم ہو مالیکیول ہو یا پھر فارمولا جنرٹ ہو تو اس کو ہم کیا بولیں گے ایووگیڈروز نمبر میں اس کو ہائیلائٹ کرتا ہوں دیکھتے ہیں ایووگیڈروز نمبر کیا ہے کہتے ہیں جی ایووگیڈروز نمبر is a collection of 6.02 ملٹی پلائے 10 پاور 23 پارٹیکلز کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایووگیڈروز نمبر بیسیکلی collection ہے مجموعہ ہے 6.02 ملٹی پلائے 10 پاور 23 پارٹیکلز جیس طرح آپ نے ایک درجن کے اندر 12 اندر 12 کے لئے رکھ دیتے ہیں تو وہ پھر اسے آپ درجن بولنا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح اگر ہمارے پاس 6.02 ملٹی پلائے 10 to power 23 پارٹیکلز کو ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے تو ان کو نام دینا شروع کر لیتے ہیں کہ یہ ایووگیڈوز نمبر ہے ٹھیک ہے اب آپ دکھاتے ہیں 6.02 ملٹی پلائے 10 to 23 کیسا نمبر ہوگا کتنا بڑا ہوگا تو calculator پہ لے چلتے ہیں وہاں پہ آپ کو شو کرواتے ہیں دیکھیں ہم calculator پہ آ چکے ہیں یہاں پہ ہم try کرتے ہیں 6.02 کو ملٹی پلائے کر لیتے ہیں 10 کی power minus 23 سے ٹھیک ہے میں لگ دیا تو یہ دیکھیں ہم نے 0 2 نہیں لکھا تھا تو یہ دیکھیں ہم نے نوٹیشن میں لکھا اور یہ ordinary numbers کے اندر آپ کے پاس آگے اتنے بڑے ہیں یہ دیکھیں کتنے 0 کے اندر لگ ہوئے اس کے اندر 6.02 ہے اور 21 zeros جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں تو یہ number ہے آپ کے پاس تو اتنے particles اگر آپ کے پاس ہوں گے اب کس کس کے ہوں گے چاہے وہ atoms کے ہوں گے تب بھی آپ انہیں کہیں ایوگیڈر number ہے اگر وہ ہی مول کے ہو جائیں گے اپنا molecules ہو جائیں گے اتنے پھر بھی آپ کو ایوگیڈر نمبر کہیں گے اگر اتنے فارمولا یونٹ ہو جائیں گے پھر بھی آپ ان کو ایوگیڈر نمبر کہیں گے بلکل اسی طرح سے جیسے آپ کے پاس 12 انڈے ہو تب بھی آپ ایک درجن کا نام دیں گے اور اگر آپ کے پاس 12 کلے ہوں تب بھی ایک درجن کا نام دیں گے اور اگر آپ کے پاس 12 کلوں کی پیٹیاں ہوں پھر بھی آپ کہیں گے کہ ایک درجن پیٹیاں ہیں تو تو اسی طرح سے ہمارے پاس یہ اب دوبارہ سے بکی جانے بڑھتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ it is represented by n a تو اس show جو کہ رہتا ہے وہ n a سے show کر رہتا ہے یہ دیکھ لیں دی ہمارے پاس اس کو n a یہ اس طرح آپ نے show کر atoms molecules اور formula units is called avogados number that is equivalent to one mole of respective substance ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی definition ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوگا hence ایک تو آپ نے یہ بتا دیا کہ جناب اتنے particles ہوں 6.0 multiply 10 raised to power 23 اور اس n سے show کر نا ہے پھر وہ بتا رہا number of atoms اگر اتنے آپ کے پاس atoms ہوں یہ پھر molecules ہوں یہ پھر formula units ہوں تو ان کو کیا کہیں گے آپ ان کو آپ بولیں گے avogados number اور avogados number اب اتنے ہوں گے کہ equal equivalent ہوں گے برابر ہوں گے one mole of respective substance یہ نہیں کہ اتنے number ہوں گے وہ اس unit ہے آپ کے پاس amount of substance کا جب آپ نے physics میں پڑھا تو اس میں پڑھا تھا mole اور آپ نے کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس unit amount of substance کا تو اس کے بعد جناب in a simple words کہتا ہے اگر ہم آسان لفظوں میں دیکھیں تو 6.023 particles are equal to one mole ٹھیک ہے ٹھیک تو اب کہتا کہ 12 ڈے 1 درجن ہوتی ہے اس طرح 6.02 multiple by 10 to 23 کو avogados number کہتے ہیں اور ان کا نام رکھا ہے 1 mole کے ٹھیک 12 ڈے 1 درجن 6.02 multiple by 10 to 23 particles اگر ہوں گے تو انہیں ہم کیا بولیں 1 mole انہیں کیا بولیں avogados number اور avogados number برابر ہیں 1 mole تو ہم کیا بولیں گے اسے 1 mole تو جی to understand the relationship between the avogados number and the mole of a substance let us consider a few examples کہتا کہ ہم مزید اس کو سمجھ کرنے کے لئے understand کرنے کے لئے avogados number اور mole کا relation ہم جو ہے وہ few examples کرتے ہیں first example دیکھیں 6.02 multiply by 10 power 23 atoms of carbon equal into 1 mole of carbon تو دیکھیں ہمارے پاس carbon کے 6.02 multiply by 23 atoms جب اتنے atoms ہیں تو ہم اس کو کیا نام دے دیں گے ایک mole کا ٹھیک ہے اس طرح ہم نے 12 ارنڈوں کو ایک درجن کہا اس طرح ہمارے پاس جب اتنے ایٹم ہوں گے اتنی چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے چاہہے وہ ایٹمز ہوں چاہے وہ مالی چاہے درجن کہتے ہیں لیکن اگر آپ پاس 12 کلوں پیٹیاں ہوں گے تو پھر آپ کہیں گے ہمارے پاس یہ دیکھیں ایک درجن پیٹیاں ہیں اب اس کے اندر سارے نکل آئیں تو ہم اس کے بالکل نیچے پر یہ چیز ڈسکس کرنے والے ہیں اب پہلے یہ ڈسکس کر نمبر کے مالکول ہوں گے تو ان کو ہم کیا بولیں گے ایک مول پانی یعنی ایک مول پانی اس کے بعد ہی 6.0 تو ملٹی پلائے بائی 23 فارمولا یونٹ آف نی سی ہمارے پاس آئینی کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ کم فارمولا یونٹ کے ریس پیو سے دیکھتے ہیں تو ہم بولیں گے یہ ایک مول آف صوریم کلورائی یعنی ایک مول نی سی ال ہے اس کے بار دیکھیں جی 6.0 2 ملٹی پلائے 23 ایٹم آف ایلیمنٹ چاہے وہ ہمارے پاس 6.02 جو ہیں وہ ایٹم کس کے ایٹم ایلیمنٹ کے اندر موجود ایٹم وہ ہوں یا پھر یہ مالیکیوز ہوں آف مالیکلر سبسٹانس مالیکلر سبسٹانس کے اتنے مالیکیوز ہو جائیں یا پھر 6.02 ملٹی پلائے بار 23 فارمولا یونٹ ہو جائیں کس کے ایونی کمپاؤنڈ کے ار ایک ایلیمنٹ تو ہم اسے بولیں گے ون مال ہو گیا فردر ایکسپلینیشن کہتا ہے مزید ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں وضاحت کرنے کے لیے about number of atoms in a molecular substance molecular compounds اور number of ane compound let us discuss two examples کہتا ہے کہ ہم دو مثال اور کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزید یہ concept جو وہ clear ہوتے دیکھیں one molecule of water اب ایک molecule of water میں ہمارے پاس پتا ہے ہمیں h2o ہوتے ہیں means h2 اور oxygen کا ایک atom تو وہ بتا رہا ہے made up of two atom of hydrogen and one atom of oxygen and oxygen کا 1 hence 2 multiply by 6.02 multiply by 23 atoms of hydrogen کیونکہ 2 ہوتے ہیں اب دیکھیں نا آپ کے پاس جب ہم نے کہہ دیا کہ 1 mole of water ہے تو it means کہ ہمارے پاس 6.02 multiply by 10 to power 23 atoms of hydrogen ہے ٹھیک ہے کیونکہ اپنا سوری کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایک mole جو ہے وہ پانی ہے ٹھیک ایک mole کے اندر اب کتنے ہوئے ہمارے پاس molecule 6.02 multiply by 10 to power 23 اب ہر ایک molecule کے اندر 2 hydrogen atom ہیں so لہٰذا ہم دو کو کس سے ضرب دیں گے 6.02 multiply by 10 to power 23 سے and 6.02 multiply by 10 to power 23 atoms of oxygen constitute 1 mole of water تو لہٰذا ہمارے پاس oxygen کے 6.02 multiply by 10 to power 23 اور جب کہ hydrogen کے ہمارے پاس کیا ہوں گے دبل ہوں گے تو لہٰذا یہ اس example سے ہمیں سمجھ لگی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس next example اس میں کہہ رہا کہ one formula unit of sodium chloride consists of one sodium ion and one chloride ion تو دیکھیں ہمارے پاس formula unit NaCl ہے تو اس کے اندر sodium ion ہے اور chloride ion یہ دونوں مل کے کیا بنیا ہے ہمارے پاس formula unit بنیا ہے so there are 6.02 multiply by 10 to power 23 number of Na ions and 6.02 multiply by 10 to power 23 c in one mole اس کی اگر ہم example دینا چاہوں تو اس طرح سے دوں گا کہ فرس کریں آپ کے پاس 12 کے لیں ٹھیک اب آپ چھیل لیتے انہیں اور چھلکے جو ہیں ایک کر کے لیدہ رکھ جاتے ہیں تو اب آپ کی پاس کیا ہوگا اگر آپ چھلکے جو کیلے ہیں ایک طرف رکھتے ہیں اور ان کے چھلکے لیدہ لیدہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے ایک درجن یہ چھلکے ہیں ایک درجن یہ چھلے ہوئے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں تھا کیا ہمارے پاس ایک درجن پہلے تھے کیلے اب ان کی کتنی درجن بن گئی دو درجن بن گئی کیسے ایک درجن چھلکے آپ نے لیدہ کر دیئے اتار اتار کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور ایک درجن آپ نے چھلے ہوئے فرض کریں آپ کے پاس انڈے ہیں ٹھیک ہے اب ایک درجن انڈے ہیں اگر آپ چھلکے انڈے کو توڑیں چھلکے ایک طرف رکھتے ٹھیک فرض کریں چھلکوں کو میں مثال دیتا ہوں انڈوں کے جو چھلکے ان کو مثال دیتا ہوں اوکسیجن سے ہر انڈے کا ایک چھلکا ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاس ایچ ڈو ہے تو ایچ ڈو کے انڈر ایک ہی ڈو ہے ٹھیک تو لہٰذا ایچ ڈو ہو گیا تو اب چھلکے لہذا کریں گے تو آپ کے پاس کتنے چھلکے بن جائیں گے 6.02 ملٹیپلائی by 10 23 یعنی پورا پورا چھلکا ایک طرف رکھ دی اگر پی میں پوچھ ہوں کہ اس کے اندر جو ہے زردی اور جو آپ کے پاس اس کا white ہوتا ہے وہ اس سب الگ لگ کر دیں تو وہ وائٹ اور وہ بھی درزن درزن الیدہ ہو جیگا تو وہ کس طرح بن جے 2 ملٹیپلائی by 6 0 2 ملٹیپلائی by 10 23 اندر والا انڈا ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے اور last example جو میں نے دی یہ بڑی 10 example بن گی ماشاءالللہ کہ جو میں نے کیلوں والی دی ہے کہ اگر 12 کیلے جس کے اندر ہمارے پاس 1 mol تھے اب so there is 6.02 multiply by 10 to power 23 number of sodium this کے اندر اب sodium کے بھی it ہوں گے اور chloride ion جو اس کے بھی it نے ہوں گے 1 mol کے اندر thus the number of ion in 1 mol of Na CL is 12 0 4 multiply by 10 to power 23 اور 1.02 multiply by 10 to power 24 ٹھیک ہے اگر ہم جس طرح ہم نے چھلکے تھے اپنا کیلے تھے ان کو ہم نے لگ لگ کر لیا چھلکے لیدہ اور کیلے لیدہ تو اگر ہم پھر دوبارہ انہیں گنے اور کہیں ہمارے پاس یہ ٹوٹل چیزیں کتنی ہیں چھلکے اور چھلے ہوئے کیلے تو ہم کہیں یہ دو درج نے ہو گئی ہیں 12 چھلکے ہیں اور 12 چھلے ہوئے کیلے ہیں تو اسی طرح سے ہم نے اس کو نام دیا تھا کہ ایک مول کے اندر 6.02 multiply by 10 to power 23 formula unit لیکن اگر دیکھیں آئین کتنے ہیں تو دیکھنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ان کو add کرنا پڑے گا کس کے آئین کو sodium کے آئین کو اور chloride کے آئین کو تو دیکھیں اگر آپ کہیں کہ ہمارے پاس تو اس کو تو ہم نے 612 ہو گئے تو یہ power 23 ہی کیوں رہی تو دیکھیں جب بھی ہم add up پاس کتنا آئے گا 400 تو دیکھیں zeros ہوترے ہی رہے صرف feeable numbers add ہو ہے تو 10 to power 23 کا مطلب ہے کہ 21 zeros ایک طرف لگانے ہے تو لہذا 21 zeros میں 21 zero add ہوں گے تو 21 zeros ہی رہیں گے تو لہذا 23 zeros ہیں 23 zeros رہیں گے کیونکہ ہم نے decimal کو نہیں چھڑا تو لہذا اس لئے پھر کیا ہوا آپ کے پاس 2 6.02 اور 6.02 ملکے کتنے ہو گئے 6.12 0 4 مزید آپ کو calculator پہ شو کرواتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس 6.02 multiply by 10 to power 23 لکھے اس میں میں add کر رہا ہوں اور 6.02 multiply by 10 to power 23 مزید لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارے پاس یہ ہو گئے اگر میں دیکھ نا چاہوں تو scientific میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں تو scientific کیا دے گا 1.20 multiply by 10 to power 24 تو اس نے دونوں answers لکھے ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے 204 multiply by 10 to power 24 تو یہ تھا ہمارا topic اس کو آپ اچھے سے یاد کرنے ہیں اس کے example جتنی بھی اس نے سمجھائی ہیں آپ کو یہ والی یہ والی ٹھیک ہے اور یہ والی بھی آپ نے write out کرنی ہے اس کی definition یاد کرنی ہے اچھے سے اور اب ہمارا یہ topic رہتا ہے avogadros تو اس کو بھی دیکھ لیتے یہ ڈی آپ کو picture دکھا رہا امیڈو avogadro کی اور جو کہ 1776 کو پیدا ہوئے اور 1856 کو فوت ہوئے was an italian scholar italian scholar تھے he is famous for molecular theory جو ان کی جو molecular theory تھی اس کی ویسے famous تھے commonly known as avogadros number avogadros large سے عام طور پہ avogadros large سے بھی جانا جاتا ہے interview to him ان کو خرادی تحسین پیش کرنے کے لیے the number of particles atoms molecules ions in mole of a substance 6.0 to multiply by 10 to power 23 is known as the avogadros constant ان کو خرادی تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا جو نیام تھا ان کو کیا بولا گیا avogadros constant کا تو یہ تھا جی آج کا ہمار ٹاپک تو اس سے اچھے سے یاد کیجئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ